السلام علیکم جی تو کیا حال ہے سب دوستوں کا بہت سے دوست میسیجز کمنٹس کرتے ہیں کہ میرا آفر لیٹر آ گیا ہے اب ایک کونٹریکٹ پیپر ایجنٹ بول رہا ہے آئے گا اس کے بعد جو ہے آپ کا ورک پرمٹ آئے گا تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا بھائی کہ آفر لیٹر کی ویلیو کیا ہے اس کے بعد جو کونٹریکٹ پیپر بنتا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اور کتنی دیر کے بعد آپ کا جو ورک پرمٹ ہے آفر لیٹر کے بعد آتا ہے اور ہم آتا بھی ہے یا نہیں کیونکہ آفر لیٹر کی ویلیو کیا ہے آج کی ویڈیو میں یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو سیب سے پہلی چیز ہے کہ ایجنٹ لوگ بولتے ہیں بھائی آپ کا آفر لیٹر آ گیا ہے سو اس آفر لیٹر کی ویلیو کیا ہے اور اس کی ریالٹی کیا ہے آفر لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کسی کمپنی میں اگر آپ نے انٹرویو دیا جیسے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیو بنائی جاتی ہے کنسلٹنٹ یا کسی ایجنسی کے ثروب پاکستان ان انڈیا میں بنگلہ دیش میں اس ویڈیو کو یہاں پر بھیجا جاتا ہے اس کمپنی کے پاس جس کمپنی کو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کمپنی آپ کا وہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا وہ کام دیکھ کر آپ کو ایک جوب آفر کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اس ویڈیو یا اس انٹرویو کے بحاف پہ آپ کام ایک جوب آفر کر رہے ہیں مطلب وہ ہوتا ہے آپ کا آفر لیٹر آفر یہ آفر لیٹر کی ریالٹی اس کی اوریجنیلٹی مطلب وہ اوریجنل ہے یا نہیں اس کا کوئی افیشل طریقہ کار نہیں ہے کہ آفر لیٹر ہے اس کی یہ پتہ بندہ کر سکے کہ وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہاں اس کی ایک ہی چیز ہے کہ وہ آفر لیٹر جو آپ کا آیا ہے وہ کمپنی کے جس کمپنی کا آپ کو آفر لیٹر آیا ہے اس کے لیٹر پیڈ پہ ہو اس کے اوپر جی ہوئی مورے وغیرہ وہ بھی اوریجنل ہونی چاہیے فوٹو کاپی نہیں ہے یہ ہی ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ اس کی حقیقت اس کی اوریجنیلٹی کو پتہ کرنے گا ادروائز کوئی افیشل طری نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ یہ پتہ کر سکیں کہ آپ کا آفر لیٹر اوریجنل ہے یا نہیں سو آفر لیٹر اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کہ جوب آپ کو مطلب کمپنی آپ کو جو ہے وہ جوب دے گی تھوڑا وقت گزرنے کے بعد آپ کا آفر لیٹر کمپنی کینسل بھی کر سکتی ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کہ اس آفر لیٹر کی بیس پر آپ کو جوب ملے گی آپ کو ویزا ملے گا اگر ٹائم ٹو ٹائم اگر کمپنی کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا آفر لیٹر کینسل بھی ہو سکتا ہے یہ تو حقیقت ہوگی یہ آفر لیٹر کی اس کے اگر کمپنی کے پاس اپنا آفر لیٹر آپ سائن کر کے واپس ریٹن کر دیتے ہیں تو کمپنی اس کے بعد پھر آپ کا کانٹریکٹ بنانے شروع کر دیتی ہے آفر لیٹر پر یہ چیز ہوتی ہے ہم آپ کو یہ جوب آفر کر رہے ہیں یا اس مطلب فیز میں آپ جوب کریں گے یہ جوب ہے آپ کی مطلب جوب کے مطلقہ آپ کو کچھ جو چیزیں آفر لیٹر پر مینشن کی ہوتی ہیں اس کے بعد کانٹریکٹ کمپنی اگر آپ وہ آفر ایکسپٹ کرتے ہیں کمپنی ایکسپٹ کرتی ہے آپ کو آفر دے کر اور آپ کا پیچ اپ ہو جاتا ہے جوب کے ریلیٹر کمپنی کے ساتھ اس کے بعد آپ کا بنتا ہے کانٹریکٹ پیپر کانٹریکٹ پھر کمپنی آپ کا بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے اس کانٹریکٹ پیپر میں آپ کے ٹرائیول ڈاکومنٹس مینشن ہوتے ہیں آپ کا نام مینشن ہوتا ہے کمپنی کی ساری ڈیٹیل اس کانٹریکٹ پیپر میں مینشن کی جاتی ہے کون کون سے سٹی میں ہے کمپنی کا کیا کام ہے کس سٹی میں ہے کس کون کون سے فون نمبرز ہیں وہ کس سٹی میں ہے اور ان کا اگزیکٹ اڈریس کیا ہے اور اس کے بعد آپ کے جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں آپ کی ہر چیز آپ یہاں رومانیا میں کہاں پر رہیں گے یا کون سے آپ کی اکامونڈیشن ہے وہ سب چیزیں آپ کے کونٹریکٹ پیپر پر مینشن کی جاتی ہیں آپ کا کونٹریکٹ بن جاتا ہے لیکن جو آپ کا آفر لیٹر اور کونٹریکٹ پہلے آفر لیٹر اس کے بعد کونٹریکٹ پیپر ان کی بیس پر اگر آپ سے کوئی اجائج کا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کی سٹیپ پر جا کر اپنے کنسلٹنٹ یا اپنے ایجنٹ کو پیمٹ کر سکتے ہیں اگر ان دو چیزوں کی بیس پر آپ کا ایجنٹ یا کنسلٹنٹ آپ سے پیمٹ کسی بھی طرح کی پیمٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو بھئی میں آپ کو یہی یہاں پر پریفر کروں گا کہ آپ ان دو سٹیج پر فیلحال تک کبھی کسی قسم کی پیمٹ کرنے کے اہل نہیں ہے کیونکہ آپ نے پیمٹ کرنی ہے جب آپ کا ورک پرمٹ پاکستان پہنچے گا یا آپ کا ورک پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے آپ کے پاس پروف آ جاتا ہے کہ آپ کا ورک پرمٹ آ چکا ہے آفر لیٹر آپ کا بن گیا ہے کمپنی نے آپ کا کانٹریکٹ کیا آپ کے ساتھ آفر لیٹر کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ کانٹریکٹ کی بیس پر آپ کی وہ کانٹریکٹ ایک یا دو یا تین پیج کا وہ نہیں ہوتا کانٹریکٹ اچھے خاصے پیپر ایک اچھی خاصی فائل ہوتی ہے لگ بگ سو پچاس پیج ہوتے ہیں اس میں جس میں دو کوپیز ہوتی ہیں ایک کوپی ہوتی ہے کمپنی کے پاس اور ایک کوپی ہوتی ہے آپ کے پاس لیکن جو مطلب یہاں پر ہم کو کونٹریکٹ دیا گیا وہ دو لینگویجز میں تھا ایک کوپی تھی جس میں لگ بگ دس سے بارہ پیج تھے ایک کوپی رومینیل لینگویج میں تھی اور ایک کوپی ٹرانسلیٹڈ انگلیش میں تھی اور اسی طرح دو کوپیز کمپنی کے پاس تھیں لیکن یہ چار کی چار کوپیز پر آپ نے سائن کرنے ہوتے ہیں ایک سائیڈ پر جو کمپنی کا آنر ہوتا ہے اس کے سائن ہوتے ہیں اس کی مطلب سٹمپس وغیرہ اریجنل ہوتی ہیں اور دوسری سائیڈ پر آپ نے سائن کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سارے پیج کے پر سائن کرنے کے بعد وہ آپ کی فائل جو ہے وہ آئی جی آئی آفیس ایمیگریشن آفیس میں سبمٹ کر دی جاتی ہے کہ یہ بندہ ہے اس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ ہماری کمپنی ہے اور اس کمپنی کے یہ لوکیشن ہے یہ ڈیٹیل ہے ساری آپ کی جو فائل ہے وہ ایمیگریشن میں سبمٹ کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیگریشن وہ سارے آپ کے بھی جو سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ویریفائی ہوتے ہیں ان کی بھی وہاں پر ساری چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد کمپنی کے بھی ساری جو ڈیٹیل ہے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے ورک پرمٹ اگر سب دوست نہیں جانتے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح کی اکثر اوقات میں ورک پرمٹ کی پکچر دکھاتا رہتا ہوں لیکن جو دوست نہیں جانتے دیکھ لیں ورک پرمٹ کی پکچر اس طرح کی ہوتی ہے ہاف پیج کا یہ مطلب یہ ہاف پیج ہوتا ہے اس پہ اریجنل سٹمپ ہوتی ہے اریجنل سائن ہوتے ہیں اور یہ اریجنل ہوتا ہے فوٹو کپی یہاں پر اس کے لیے مطلب ویلیویبل نہیں ہوتی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی جو فوٹو کپی ہے یہ اریجنل پیج ہوتا ہے اور جب یہ اریجنل پیج آپ کا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا جس بھی کنٹری سے آپ ہیں پہنچ جاتا ہے تو وہی یہاں پر پھر تھوڑی جیب ڈھیلی کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے جب یہ ورک پرمٹ آپ کا پہنچ گیا تو آپ اپنے انسلٹنٹ یا آپ کا جو بھی ایجنٹ ہے آپ کی اس کے ساتھ جو بھی ڈیل ہے جس حساب سے سٹیپ بائی سٹیپ پیمنٹ کی پھر یہاں پر جا کر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کا ورک پرمٹ جاتا ہے وہ ورک پرمٹ کے ساتھ پھر سارے ڈاکومنٹس وہ ایجنسی یا وہ ایجنٹ جو بھی ریکوائر ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایک فائل بنا کر امبیسی میں سممٹ کی جاتی ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پر اپلائی کی جاتی ہے امبیسی میں چاہے آپ پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں نیپال یا جس بھی کنٹری میں ہیں وہاں پر پھر آپ کی امبیسی میں اپوائنٹمنٹ ڈیٹ آپ کو ملتی ہے اور آپ کے وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر پھر اپنی آپ نے اپنے جانا ہوتا ہے امبیسی میں انٹرویو دینے اور اس کے بعد آپ کا ویزا کا پروسس ہوتا ہے تو آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ بھئی بہت سے دوست میسج کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا آفر لیٹر آ گیا ہے اب یہ آفر لیٹر کے بعد ورک پرمٹ کب تک آئے گا آفر لیٹر کی بھئی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ اگر آپ کا آفر لیٹر آ گیا ہے تو اس کے بعد یہ ہنڈر پرسنٹ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا ویزا بھی آئے گا ہاں جن کمپنیوں کو آپ کی ضرورت ہے ہو آپ کا ویزا آ جائے گا لیکن اکثر اوقات سنا ہے کہ آفر لیٹر بھی کینسل ہو جاتے ہیں کمپنی آفر جو کی ہوتی ہے وہ کینسل کر دیتی ہے کہ ہم کو یہ بندہ نہیں چاہیے کسی بھی وجہ سے کسی بھی ریزن سے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے ریزن آپ ہی ہو کمپنی کے اپنے بھی ایٹرنل ریزنز ہو سکتے ہیں یا آپ کی جاب کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کے ڈیمانڈ نہیں ہے سو ریزنز ہو سکتے ہیں سو یہی چیز ہوتی ہے آفر لیٹر کے بعد آپ کا کنٹریکٹ سائن کنٹریکٹ کے بعد پھر آپ کی فائل جو ہے یہاں پر آئی یہ آفیس میں سممٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے جو ورک پرمٹ کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے ورک پرمٹ کے بعد پھر آپ نے پیمٹ مال لگانا ہوتا ہے جیب ڈیلی کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے امید کرتا ہوں دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ آفر لیٹر اس کے بعد کنٹریکٹ سائن اور اس کے بعد پھر برک پرمٹ کی کیا ریائلٹی ہے سو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیف ضرور کیجئے گا اللہ حافظ